صاحبہ میرے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہیں سکائپ پہ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آپ کی بڑی مہربانی عزمان صاحبہ آپ ملک سے بہار ہیں پھر بھی اپنا پوائنٹ آف یو دے رہی ہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم نکالا ہے ایک تو آپ کو میں اپیشیٹ کروں گا آپ کو یہ آپ کو بتائے کہ اداروں کے بیچ میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے اداروں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور رعوف حسن صاحب کے اوپر آپ کو پچا ہے کوئی حملہ جس طرح ہوا ہے اب یہ پوری اس کے اوپر کیمپین شروع کرنا کیا کہیں گی ان کو نہ کوئی شرم ہے نا کوئی حیاء ہے یہ اس وقت جو ان کی جو ان کی جو مائنٹ جو ہے نا ان کا وہ اس قدر فکرات ملک ہو گیا ہے ایم سوری تیو سے کہ ان کی کوئی کوئی سیدھی دائی نہیں ہے یہ بند کمروں کی پیچھے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں اور کسی دفعہ ایک سیچن دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں لیکن جب باہر آتے ہیں تو یہ گریبان پکرنا نہیں صحیح اپنا اپنی ہر غلطی ہر جو یہ ان کی جو فرسٹریشن ہے اس کا یہ جو عصر ہے وہ نکالتے ہیں داروں کے اوپر جھوک کی انگائیوں ہیں انہوں نے اتنا گند پھلا دیا ہے میر صاحب کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اب یہ رعوف حسن جو ہے اسی شویب شاہین کی اگر آپ نے سٹیٹمنٹ پڑی ہو تو وہ خود کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مروت میں کروایا ہے حملہ کیونکہ مروت سے کسی کی بان نہیں رہی ہے مروت کو آؤٹ کروا لیا ہے ان چاروں نے تو وہ اب ایک دوسرے کی پیچھے پڑے ہیں اور یہ میں تو چونکہ رہی ہوں پیٹی آئی کو کجھے پتا ہے ان لوگوں کا یہ ایک دوسرے کی جڑے کارتے ہیں اور بانی صاحب ہیں وہ ڈیوائیڈ ڈ گھول کر کے پارٹی چلاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لڑنے دو ان کو اپس میں تاکہ میں ہی ایک مضبوط رہوں گا بندہ باقی سارے جو ہے نا یہ ان کو اپس میں بھولی لاتے ہیں تو اب میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے پھر سے پھر سے اتنا گاندو چھانا کی بھول کر دیا ہے اور سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو یہ ہتھیار بنا لیتے ہیں یہ جو پوپلس پارٹی جو ہوتی ہے نا ان کا ہتھیار جو پوپاگینڈا اور وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا جتھ کو اسی لیے آپ نے دیکھتا ہے کہ جو کانون پھنیاب حکومت لے پی آئی ہے وہ اسی وجہ سے لے پی آئی ہے کیونکہ یہ ان کو یہ مادر پیدر آزاد ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو ہاتھ میں لگا ستا ہے لیکن اب ان کو جواب نہیں اور یہ جس طرح سے بیٹھ کے درام اکاؤن سے اور درگر سے بیٹھ کے یہ پروپرگینڈا کرتے ہیں یہ ان کی جو رسی جانا ان کی چچنے والی ہے اب ان کو جواب دینا پڑے گا اور ان کی سزائیں بھی ہوگی اور یہ کانون جس کی وجہ سے یہ اتنا جو چیخت لا رہے ہیں اب ان کو کتہرے میں خدا کرے گا تو یہ نا یہ سمجھے کہ یہ یہ اب ان کو تھوڑا اپنے آپ کو پٹرول کرنا پڑے گا عزمان صاحبہ مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ ملاقات پی ٹی آئے رہنماؤں کی کیا لگ رہا ہے آپ کو بڑا ہے سیاسی مفاد آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی مفاد کے تحت ایک ساتھ ہوئے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ایک ساتھ ہوئے ہیں اور کیا کہیں گی عزمان صاحبہ بیرس کتری اتحاد ہیں اور مولانا صاحب نے اپنی ساکھ جو ہے نا وہ خود برباد کر لیا ہے ان کے پاس جا کے آپ کو پتہ ہے کہ پیشلے تیرہ چودہ سال سے میں بھی دیکھتی ہوں آپ بھی دیکھتی ہوں کس طرح انہوں نے مولانا صاحب کو ہر جلسے میں ضلیل کی ہے لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا کیا نام صحیح بکارے جاتے ہیں جیسے جاہاں گے تو یہ غیر جو ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں وگر مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ استعمال ہو تو تھر ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی مرحش ہے لیکن اس کو بچھ نہیں حاصل ہونا کچھ کتے ہیں کہ پیٹ لائے نے آج تر ونسی سے کوئی فاتح بدا نہیں کیا یہ صرف استعمال کریں گے اور پیشلے پر پیکشلے جائیں گے ملانا صاحب کو اگر گلا ہے تو میرے ہر میں سب سے حکومت ہے کہ کی پی کی الیکشن سے ہونا چاہیے وہ جادوائی کے کی پی میں ان کی حکومت آئے وہ وہاں پہ تس کی سیٹیں ہیں ہماری تو نہیں ہیں ارسل کی سب تو وہ پیٹی ہے ہی کی ہیں